خالد نے ایک ہاتھ میں جھنڈا پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے جب یوں تلوار لہرائی نہ تو میرے نبی نے فرمایا واللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال دیا ہے سیف اللہ اللہ کے نبی مسجد نبی میں بیٹھ ہوئے تھے اور فرما رہے تھے زید آگے بڑھ رہا ہے اور کتال کر رہا ہے اور وہ قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں پھر آپ نے فرمایا اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ آگے بڑھا ہے اس کے دونوں ہاتھ کٹے اور وہ گرا اور وہ گیا جنت میں اور اس کے دونوں ہاتھوں کے بدلے میں اللہ نے جعفر کو دو پر دے دیا ہیں جس سے وہ جنت میں اڑتا تھتا ہے اس لئے وہ کہتے ہیں جعفر تیار یہ اللہ کے نبی کی خوشخبری تھی کہ جعفر کو اللہ نے دو پر دیا ہیں جس سے وہ جنت میں اڑتا تھتا ہے پھر آپ نے کہا اب جھنڈا اٹھایا عبداللہ بن غواہ نے وہ آگے بڑھا قتال کیا قتل ہوا اور تھوڑے لمحے کے بعد فرمایا وہ گیا جنت میں جھنڈا گر گیا اب کل اٹھانے کی ہمت نے رکھتا تو ثابت بن اکرم ایک انساری صحابی ہیں انہوں نے جھنڈا اٹھایا کہا بھی جھنڈا پکڑو جھنڈا پکڑو ہاتھ سے نکل رہی ہے جنگ تو لوگ نے کہا تو ہی پکڑ لے تو بدری آدمی ثابت بن اکرم بدری صحاب کہا بھائی میرے بس کا نہیں ہے کسی اور کو پکڑاؤ تو زفرہ تفری میں کس کے موں سے نکلا خالد کو پکڑاؤ وہ نہیں بتا جائے شعور شرابہ تھا تو کسی نے کہا خالد کو پکڑاؤ یہ کہنا تھا کہ سب نے کہا خالد کو دو خالد کو دو اب اللہ کے نبی خاموشی سے اوپر دیکھ رہے ایسے سامنے سناٹا ہے اور ادھر یہ ہو رہا ہے تو آخر سب نے کہا خالد تو جھنڈا اٹھا وہ کہنے لے کہ میں تو نیا مسلمان ہوں کسی پرانے آدمی کو دو تو سامنے گئے ہیں تو ہی لے تو ہی لے تو خالد نے ایک آدمے جھنڈا پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے جب یوں تلوار لہرائی نہ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے صحف اللہ صحف اللہ اس دن آپ کے ہاتھ سے نو تلوار ہیں ٹوٹیں لڑتے لڑتے پھر اللہ نے ان کے ہاتھوں فتح نصیف فرمائی تین آزار کے لشکر نے ایک لاکھ پہ غلب آیا